یہ کا سپنا ہے اور یہ چھوٹے سے گھر کے اندر ہمارا من نہیں لگتا بے گھروں کا یہ خواب ہے جو بے گھر ہیں ان لوگوں کا خواب ہے کہ ہمیں مل جائے اگر چھوٹا ہی گھر مل جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا شرارتی بچہ ہے اور ایسے بچے سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے میں کہتا ہوں یاد رکھنا یہ موچڑ بچے یہ پریشان یہ شرارتی بچے کسی بے اولاد کی بھی سپنے ہیں کہ کاش ہمارے بچے موچڑ ہوتے ہم بانجھنا ہوتے ہمارے بچے ہوتے ہاں تھوڑا پیسہ مل گیا تو ناشکری مت کرو یہ تھوڑا پیسہ اس تھوڑے پیسے کی قیمت کسی غریب سے پوچھو تھوڑا پیسہ مل گیا اس تھوڑی پیسے کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس جس کے سر پر بہت سارا قرضہ ہے اور قرضدار اس کے دروازے پر آواز دیتے ہیں اور کہتے اللہ ہمارا قرضہ اس سے پوچھنا یہ تھوڑے سے پیسوں کی قیمت وہ بتائے گا غریب کا بچہ بتائے گا تھوڑے پیسوں کی قیمت اور پھر وہ بتائے گا جس کے سر پہ کرزہ ہے ہم نے تو چھوٹے گھر دیکھ کر ہم نے ناشکری کر دی تھوڑا رزق دیکھ کے ہم نے ناشکری کر دی تھوڑا مال دیکھ کے ہم جو ناشکر گزار ہو گئے ہم ناشکری کر رہے ہیں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں بے سور ہو گئے کبھی بھی اس سے پوچھو جس کے پاس نہ گھر ہے نہ رزق ہے نہ کپڑا ہے نہ زندگی گزارنے کا کوئی بھی اسباب یہ زندگی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میں کہتا ہوں کبھی شکر بھی کرنے والے بن جاؤ بات تو تب بڑی ہوگی تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو تم زیادہ شکر ادا کر رہے ہو تمہیں دیا زیادہ ہے اور تم ناشکر ہو گئے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيِ شَكُورِ اور شکر گزار تو بس تھوڑے سے ہی بندے ہوتے ہیں وَنَّا ناشکری کرنے والوں کی توصفے لگی ہوئے یہ تھوڑا رزق مل گیا ہے اس پہ بھی شکر ادا کرو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں کہتا ہوں کہ کھانا سامنے آ جائے تو میں اس کھانے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے